ہلو دوستو تو آجم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے نوراتری اسپیشل مکھانے اور سابودانے کی بہت ہی ٹیسٹی یمی موہ میں گھلنے بالی برفی کی ریسپی بس اس کو آپ ایک بر بنا کر کے رکھ لیجئے اور پوری نوراتری آپ اس کو کھا سکتے ہیں اینرجی سے بھرپور ہے یہ برفی کھانے میں بہت ہی سوادسٹ ہے تو چلیے بناتے ہیں اپنی سابودانے اور مکھانے کی ٹیسٹی برفی تو برفی بنانے کے لئے یہاں پر ہم لیں گے کوئی پین یا پھر کڑھائی اور اس میں ڈالیں گے پچاس سے ساٹھ گرام کے قریب مکھانا اور اسے ہمیں روست کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے سلو فلیم پر اسے ہمیں اس طرح سے بھوننا ہے کہ یہ کرنچی ہو جائیں بس ان کا کلر چینج نہ ہو تو اس طرح سے ہلاتے ہوئے اور چلاتے ہوئے انہیں ہمیں چار سے پانچ میٹ اچھے سے بھون لینا ہے اور بڑھیا سی یہ بھون کر کے تیار ہو جائیں گے ان کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا تو یہ دیکھئے اس طرح سے ان کو ہمیں کرنچی بنانا ہے ایک دم تو بڑھیا سی یہ روست ہو گئے ہیں اور کلر بھی چینج نہیں ہوا ہے ان کو انٹرانسفر کر لیتے ہیں اور اسی پین میں ہم ڈالیں گے ایک کپ کے قریب سابودانہ یہ میڈیم سائج کا سابودانہ ہم نے یہاں پڑ لیا ہے اور ان کو ہم نے ساف کر کے اچھے سے پوش کر کے لیا ہے اور ان کو بھی ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے پانچ سے چھے منٹ لگے گا ان کو بھوننے میں جب تک ان میں سے آواز نہ آنے لگ جائے چٹکنے کی یا پھر یہ ہلکے سے فولنے نہ لگ جائے تب تک انہیں ہمیں روست کرنا ہے تو اسی طرح سے ہمیں چلاتے ہوئے انہیں اچھے سے بھون لینا ہے بڑیا سے بھون گئے ہیں ان کو بھی ہم ٹرانسفر کر لیں گے پلیٹ میں اور ان کو ہمیں تھنڈا کرنا ہے تو اسی طرح سے پلیٹ میں نکال کر کے سائیڈ میں ہم ان کو پہلے تھنڈا کر لیتے ہیں اور اسی پین میں ہم ڈالیں گے دس سے بارہ کاجو کے ٹکڑے اگر آپ برفی میں کاجو نہیں ملانا چاہتے ہیں تو آپ ان کی جگہ پر مونفلی کے دانے لے سکتے ہیں اور ان کو اسی طرح سے روست کر کے چھلکے کو ہٹا کر کے لیں کاجو کو بھی ہمیں دو تیر منٹ ٹرائی روست کر لینا ہے جب تک ان کی نمی ختم نہ ہو جائے یہ دیکھیں بڑیا سے روست ہو گئے ہیں ان کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اب اس طرح سے مکسر جار لیں گے اور اس کو اچھے سے پوچھ لیں گے سوکھا رکھیں گے اس کو ایک دم اور اس میں ہم مکھانے کو اچھے سے پیس لیں گے تو اس طرح سے مکھانے ڈال کر کے اس کا فائن پاوڈر بنا کر کے ہم تیار کر لیں گے اس کو ایک باؤل میں ہم نکال لیں گے اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے یدی آپ کا پاوڈر تھوڑا موٹا بھی ہے تو بھی چلے گا تو اس طرح سے ہم نے پاوڈر کو بنا کر کے تیار کر لیا ہے یہاں پر سابودانے بھی اچھے سے تھنڈے ہو گئے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد ہم پیسیں گے تو اسی مکسر جار میں ڈال کر کے اس کا ہم فائن پاوڈر بنا لیں گے اور اس کو ہمیں ایک دم بارک پیسنا ہے یدی آپ کا دردرہ ہے تو اس کو آپ چھان سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم مکھانے کے ساتھ مکس کر لیں گے اب اسی جار میں ہم ڈال لیں گے کاجو کو کاجو کو ہمیں تین سے چار راؤنڈ پلس موڈ پر پیسنا ہے ورنہ اس میں سے گھی ریلیز ہونے لگ جائے گا تو اس کو ہمیں پلس موڈ پر اچھے سے پیس لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے بڑی ہر سے پاوڈر بن کر کے تیار ہو گیا ہے کاجو کا تو اس کو بھی ہم اسی باول میں ملا لیں گے سبھی کے ساتھ اور ساتھ ہی یہاں پر ہم ملا دیں گے تین بڑے چمچ کے قریب ملک پاوڈر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ماوی کا فلیور آتا ہے اور آدھا کپ لے لیں گے اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یادی آپ یہ نہیں ملانا چاہتے ہیں تو نہ ملائیں اور ساتھ ہی یہاں پر ہم ملا دیں گے چوتھا چمچ ہری لائچی کا پاوڈر اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اسی میں پہلے ان سبھی اس چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہی اس سے ہم برفی بنائیں گے تو بڑی اچھا پاوڈر تیار ہو گیا ہے تو چلیے بناتے ہیں برفی تو اسی پین میں ہم لیں گے 3-4 کپ چینی آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو ایک کپ چینی لے سکتے ہیں 3-4 کپ چینی میں میٹھا نورمل ہوگا اور ساتھ ہی یہاں پر ہم ملا دیں گے دو کپ دودھ یہاں پر ہم نے فل کریم ملک لیا ہے آپ کے پاس جو بھی ہو وہ نورمل لے سکتے ہیں یہاں پر یہ گرم دودھ ہے آپ تھنڈا بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ہمیں چینی میلٹ ہونے تک پکا لینا ہے اچھے سے بوائل آنے لگ جائے تب اس میں ہم ملا دیں گے دو چھوٹا چمت دیسی گھی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا برفی میں اور ایک چکنا ہٹائے گی تو یہاں پر ہم صرف دو چمت ہی گھی ملائیں گے زیادہ نہیں ملائیں گے اور اس کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور اچھے سے اس میں بوائل آنے دینا ہے دودھ میں ہمیں تین سے چار بوائل آنے تک ہی اُبالنا ہے اس سے زیادہ نہیں اُبالنا ہے تو بڑھیا سے بوائل آ گئے ہیں اب ہم گیس کے فلم کو آف کر دیں گے اور چالیس سے پچاس سیکنڈ ہی اس کو اس طرح سے ہم چلا لیں گے گیس آف کر کے جس سے کی جو ایک دم گرم اسٹی میں وہ نکل جائے اس طرح سے اس کو چلا لیں گے بس اتنا ہی چلانا ہے اس کے ترند بعد اس پاورڈر کو ہم ملا دیں گے اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے ابھی ہمیں گیس کے فلم کو آف رکھنا ہے جب یہ بڑھیا سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم گیس کے فلم کو آن کریں گے تو لگاتار اسی طرح سے اس کو ہم چلا لیں گے یہ برفی کھانے میں بہت ہی سوادش لگتی ہے آپ اس کو ایک بار بنا کر کے رکھ لیجئے اور پوری نوراتری آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ آپ کو ماوی کی طرح لگے گا جیسے کی کاجو کتلی ماوی کی برفی کھا رہے ہوں تو اب یہاں پر بڑھیا سے مکس ہو گیا ہے ہم گیس کے فلم کو ایک دم سلو آن کر لیں گے اور اس کو دو منٹ اسی طرح سے اس میں ہمیں مکس کرتے ہوئے پکا لینا ہے تو لگاتار اس طرح سے ہم چلاتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے تو اس کو ہمیں تب تک اچھے سے مکس کرنا ہے جب تک کہ یہ چکنا نہ ہو جائے ایک دم اسمودھ ڈو نہ بن جائے اس طرح سے یہ دیکھئے چکنا ہٹ دکھنے لگی ہے بڑھیا سے مکس ہو گیا ہے بڑھیا سے سیٹ کر لیں گے برابر سے آپ کو جتنے موٹے پیس رکھنے ہیں اس کے انصار آپ اس کو پھیلا لیں تو یہاں پر ہم نے آدھا انچ کے قریب ٹکڑے کاٹیں گے تو اسی کے انصار اس کو ہم نے اچھے سے پھیلا لیا ہے اچھے سے یہ سیٹ ہو گئی ہے اب اس کے اوپر ہم ڈیکوریٹ کریں گے کٹے ہوئے پستے اور پادام سے دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور کھانے میں تو اچھا لگے گا ہی اب اس کو ہم اس پریچولا سے اچھے سے دبا دیں گے جسے کہ بڑھیا سے یہ سیٹ ہو جائے اس کے اندر چپک جائے تو یہ دیکھیں بڑھیا سے برفی سیٹ ہو گئی ہے اب اس کو میں پندرہ منٹ رکھ دینا ہے جسے کہ یہ تھنڈا ہو جائے تو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں بڑھیا سے یہ تھنڈی ہو گئی ہے اب اس کو آپ منچہ ایاکار میں کٹ کر سکتے ہیں جیسے بھی پیس آپ کو پسند ہو چوکوڑ لمبے یا پھر ڈائمنڈ سے جو بھی آپ کو پسند ہو تو اس طرح سے ہم نے ہلکے لمبے یاکار میں کٹ کیا ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کتے بڑھیا سے سیٹ ہو گئی ہے ایک دم پتلے پیس ہمارے بند کر کے تیار ہوئے ہیں آپ کو جیسے بھی پسند ہو اس طرح سے آپ اس کو کٹ سکتے ہیں اور آپ اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا بڑھیا آیا ہے بلکل کاجو کتلی اور ماوی کی طرح لگ رہا ہے دیکھنے میں تو یہ لیجئے بند کر کے تیار ہے ہماری نوراتری سپیشل سابودانے اور مکھانے کی ٹیسٹی ماؤت میلٹنگ برفی آپ اس کا ٹیکچر دیکھیں اندر سے کتنا بڑھیا ہے ایک دم کاجو کتلی کی طرح ہے بہت ہی بڑھیا برفی بند کر کے ہماری تیار ہوئی ہے بس آپ اس کو ایک بار بنا لیجئے اور پوری نوراتری انجوائے کیجئے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کمنٹ میں جب رو بتائیے گا اور پلیس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک سیئر کرنا مت بھولیے گا اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے تھینک یو